اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب رو خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی ٹیسٹی پکوڑوں کی ریسپی اور ہی پکوڑے ہم نے آلو سے بنا کر تیار کیے ہیں تو چلی بنا دیر کی ہوئی ریسپی کو سٹارٹ کیا جائے لیکن ہاں اگر آپ بنانے سے پہلے میرے چینل پر پہلے بار وزٹ کر رہے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں کک پیت نازور اور اگر پرانے ہیں تو لائک کریں شیئر کریں تو ویڈیو فل ووچ کرنے کے بعد بتائیے گا کہ یہ پکوڑوں کی ریسپی کیسے لگی تو یہ لے لئے ہم نے جار اب ہم اس میں ڈال لیں گے دال تو یہ ہم نے بچی ہوئی دال کا استعمال کیا ہے اور اب ہم اس دال کو پیس لیں گے تو بہت ہی ڈیفرنٹ ٹائپ ہم یہ پکوڑے بنا کر تیار کریں گے تو ویڈیو آپ فل ووچ کیجئے گا تب ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم نے کس طرح سے بنا کر تیار کیے ہیں اور اب ہم اس میں شامل کریں گے جو ہم نے ڈال پیس لی تھی اس کو اس میں شامل کر دیں گے اور آپ یقین جانی بہت ہی ٹیسٹی یہ پکوڑے بنتے ہیں افصر کیا کرتے ہیں کہ لوگ جب ہماری ڈال بچ جاتی ہے یا کوئی سبزی بچ جاتی ہے تو یا تو اس کے پراتھے بنا لیتے ہیں یا پھر اس کی تہائیتی بنا لیتے ہیں لیکن اس طرح سے ایک بر آپ پکوڑے بھی بنا کر دیں گے بہت ٹیسٹی بنتے ہیں تو اس میں اب ہم نے شامل کر لیے ہیں کھڑی مرچ کے بیچ اس کے جگہ آپ کیا کریں کہ چیلی فلیکس کا استعمال کر سکتے ہیں اور ایک چمچ ہم نے بھر کر ڈال لیا ہے اس میں بیسن تو یہ چمچ فل بھر کر ہم نے بیسن ڈال لیا ہے اور اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو اس میں ہمیں پانی بلکل بھی شامل نہیں کرنا ہے کیونکہ جو ہمارے دال میں پانی تھا اس میں یہ اچھے سے کنزیم ہو جائے گا بس اچھی طریقے سے اس کی بکھلینہ بنیں اس طرح سے اچھے سے چمچ سے مکس کر لیں تو اپنے حلو کے پکوڑے تو کھائیں گے لیکن کبھی اس طرح سے دال میں نہیں بنائیں گے تو آپ اس کو اس طرح سے ایک بار ضرور بنا کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئیں گے تو یہ ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے دال میں بیسن اور اب اس میں ہم تھوڑا سا نمک ڈالیں گے کیونکہ آپ اس کا ٹیسٹ کر کے ڈالیں کیونکہ جب ہم دال بناتے ہیں اس میں نمک مرچی لہسن ادرک سب سے شامل کرتے ہیں تو اس طرح سے مرچی بھی ہم نے تھوڑی سی ہی ڈالی ہے زیادہ نہیں ڈالی ہے اور اس میں آپ تھوڑا سا دھنیا بھی کٹ کر ضرور ڈالیں اگر آپ کے پاس ہے تو ابھی میرے پاس آبیلیبل نہیں ہے سلی میں نے نہیں ڈالا ہے تو دیکھیں ہم نے اس میں مرچ جو دونے چیزیں شامل کر لیئے تھے وہ ادھر ہم نے آلو دو چھیل لیئے ہیں تو ہم نے بڑے سائز کے آلو لیئے تھے اب ہم ان کے پیسز اس طرح سے کٹ کر لیں گے تو اس طریقے سے بڑے بڑے سائز میں پیسز کٹ کر لیں اور ڈاریک ہم اس کو پانی میں ڈالتے جا رہے ہیں تاکہ یہ کالے نہیں پڑیں گے اگر آپ تھوڑا سا تیخہ پسند کرتے ہیں پکڑوں کو تو آپ اس میں تھوڑی سی پیسی لال مچ بھی شامل کر سکتے ہیں تو دیکھیں اس طرح سے سارے آلووں کو ہمیں کٹ کر لینا ہے اور یہ سارے ہمارے آلو کٹ ہو چکے ہیں بس اب ہم اس کا پانی الگ کر دیں گے اور جو ہم نے بیسن بھگو کر رکھا تھا دال میں وہ بھی ہم لے لیں گے اور سارے پانی اچھے سے نتھارتے ہوئے اور اس میں شامل کر کے رکھ لیں گے اور پھر ہم ادھر چڑھا دیں گے کڑھائی میں گرم ہونے کیلئے تیل اور جیسی ہمارا تیل گرم ہوگا ہم ان پکڑوں کو فرائے کر لیں گے دیکھیں سارے آلووں کا پانی اچھے سے نتھار کے پھر اس میں ڈالیں نہیں تو اگر آپ ذرا سا پانی بھی جائے گا تو یہ پکڑوں کا جب پیسٹ ہے وہ تو اسا پتلا ہو جائے گا تو اس بات کا آپ ضرور دھیان رکھیں اور اب ہم جمسے اچھے سے مکس کر لیں گے سارے اس میں آلو شامل کرنے کے بعد اور اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب ہم تیل کا انتظار کریں گے جیسی ہمارا تیل گرم ہوگا ویسی ہم یہ آلو کے پکڑے پرائے کر لیں گے تو اس طرح سے آپ پھر سے ریوز کر سکتے ہیں ڈال کا یا کوئی بھی سبسی کا اور اس طرح سے پکڑا بنا کر یا پراتھے بنا کر بچوں کو دیں بچوں کو بہت زیادہ پسند آتے ہیں تو دیکھیں اچھے سے مکس کر لیا ہے ہم نے اور ادھر ہم نے تیل گرم ہونے کے لیے کڑھائی میں ہی رکھ دیا ہے تیل ہمارا بھی گرم ہو چکا ہے اب ہم پکوڑے ڈال کر فرائے کر لیں گے اس طرح سے ایک ایک پکوڑا اٹھا کر اور فرائے کر لیں اور تیل ہمارا تیز گرم ہے اس لئے ہم آج کو کر لیں گے سلو تو یا تو انڈیکشن کو اوف کر دیں نہیں تو پھر سلو پہ کر دیں تو جتنے پکوڑے پھر آپ ڈالیں کڑھائی میں پھر آپ اس کو تیز کر لیں تاکہ یہ اچھے سے اندر سے بھی آلو گل جائے اور بینہ گل ہوئے آلو کو ہنگی پکوڑا بنا کر تیار کریں گے تو بہت اچھے سے اندر سے گل جاتا ہے نہیں تو کیا ہوتا ہے لوگ اوبال کے بھی بناتے ہیں اس کے پکوڑے تو وہ بھی صحیح نہیں بنتے لیکن اس طرح سے آپ گرم تیل میں سلو آج پہ پکائیں گے تو یہ اچھے سے بنیں گے بس اب جب یہ ایک سائٹ سے فرائے ہو جائیں تو آپ ان کی سائٹ چینج کر لیں ایک بار میں جتنے آجائیں تو آلو کے پکوڑے تو آپ اتنے یہ ڈال کر فرائے کر لیں پھر دوسری بار ڈال کر فرائے کریں ان کو تو بہت ہی سارے یہ پکوڑے بن کر تیار ہوئے تھے اور ہمارے گھر میں بچے وڑوں کو سبی کو بہت زیادہ پسند آئے تھے تو آپ اس طرح سے ایک بار ضرور ٹرائے کریں اس طرح سے بنا کر سارے پکوڑے فرائے کر لیں اور سرف کریں تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ریسپک ساتھ اب تک کے لئے اللہ حافظ دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا موسیقی 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 موسیقی